بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہاں بھی رہیں ہش رہیں آج آپ کے ساتھ میں بہت یونیک قسم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بریڈ مسالہ کی ریسپی اس ریسپی کو آپ سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور جب ناشتے کی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ یہ ہلکا پھلکا سا بنا کا صرف پانچ منٹ میں ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس بانکہ یہ ریڈی ہوگا اگر ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں اپنی بریڈ کے سلائس کو ٹوست کریں گے میں نے ایک بریڈ کا سلائس اور اس میں ہاف بریڈ کا سلائس ڈال دیا ہے کیونکہ میرا پین چھوٹا ہے جب یہ ایک طرف سے گولڈن برون ہو جائے تو اس کی سائٹ کو ٹرن کرتے ٹھیک ہے جب یہ دونوں طرف سے گولڈن برون ہو جائے تو آپ اس کو پین سے اتار لیں آپ نے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا صرف ہلکا ہلکا اس کو ٹوست کرنا ہے جب یہ ایک ٹوست ہو جائے تو دوسری بریڈ کو بھی آپ اس میں ہلکا سا ٹوست کر لیں میں نے اس میں ٹوٹل تین بریڈ کے سلائس کو استعمال کیا ہے ٹھیک ہے جب یہ تمام بریڈ کے سلائس ٹوست ہو جائیں تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ایک بریڈ کے سلائس کو دو حصوں میں کٹ لیں اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لیں گے آپ نے بریڈ کے کیوبز کو صرف اسی سائز میں آپ نے کٹنا ہے ٹھیک ہے جب تمام بریڈ کے سلائس کٹ جائیں تو اس کو ایک پلیٹ میں ڈال دیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا ایک مسالہ ریڈی کریں گے اسی پین میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ گوئل شامل کریں گے پینے 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 پین یاز اوٹ مارٹر کو ہلکا سا بون لیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون جنجر گارلی کا پیسٹ شامل کریں گے جنجر گارلی کو ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ہلکا سا بون لیں جب یہ بون جائے تو اس میں مسالے شامل کریں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ون فور ٹی سپون حلدی ون فور ٹی سپون حلدی شامل کرنے کے بعد اس میں ون فور ٹی سپون سکا دریا بھی شامل کر دے ون فور ٹی سپون زیرا پورڈر بھی شامل کر دے ان تمام چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم اس میں ہری میرچ شامل کریں گے میں نے ایک ہری میرچ اور ایک لال والی میرچ لی تھی جس کو کٹ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اس میں ون فور ٹی سپون کشمیری لال میرچ کا بھی شامل کیا ہے لیکن یہ بالکل اوپشنل ہے کلر کے لیے میں نے استعمال کیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب تمام مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اب ہم اس میں بریڈ کے کیوب شامل کریں گے جس کو ہم نے ٹوست کٹ کر رکھا تھا ٹھیک ہے تمام بریڈ کے کیوب کو اس میں شامل کر دیں جب تمام بریڈ کے کیوب اس میں شامل ہو جائے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تمام بریڈ کے کیوب اور مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ بریڈ کے کیوب پر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں ہرادنیا شامل کر دیں ہرادنیا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں تو یہ ہماری بریڈ مسالہ ریسپی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں جب آپ کو کچھ ناشتے کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ